اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے شاہ سٹوری رشیان شاہ سٹوری ہے یہ The Lady with the Dog بڑی ہی مشہور شاہ سٹوری ہے اور اس کو لکھا تھا رشیان رائٹر انٹرن شیخ آف نے یہ پبلش ہوئی تھی 1899 میں 1899 میں یہ پبلش ہوئی اور اس کو ری پبلش کرایا گیا انگلش میں 1903 میں اور یہ جتنے بھی ورکز لکھے ہیں انٹرن شیخ آف نے اس میں سے سب سے مشہور ورک یہی مانا جاتا ہے اور ولادہ میر نبوکو نے اسے سب سے بہترین شاہ سٹوریز میں سے ایک شاہ سٹوری کہا ہے تو جو انٹرن شیخ آف ہیں وہ بہت ہی مشہور پلی رائٹ ہیں انگلش لٹریچر میں تو یہ ان کی The Lady with the Dog بہت ہی مشہور شاہ سٹوری ہے تو اب ہم اس سٹوری کی جو سمری ہے ذرا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بڑی ہی انٹرسٹنگ یہ سٹوری ہے The Lady with the Dog تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے ڈیمیٹری گارف سے ہم یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ملتے ہیں ڈیمیٹری گارف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈیمیٹری ہے انام کا آدمی ہے یہ بینکر ہے بینک میں یہ جاب کرتا ہے اور بڑا ہی کوئی امیر بندہ ہے لیکن اس کی جو شادی ہوئی ہے وہ ایک انٹلیکچول عورت کے ساتھ ہوئی ہے اور اس عورت کو یہ بلکل بھی پسند نہیں کرتا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو میریج ہے وہ بلکل انہیپی نیس اس کی میریج میں بہت زیادہ آنہیپی نیس ہے بلکل ناخوش ہے یہ اپنی بیوی سے اس کے دو بیٹے بھی ہیں اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے اب ہوا کیا ہے یہ سٹوری کے اندر کی یہ جو ڈیمیٹری گارف ہے یہ چھٹیاں منانے کے لیے یالٹا ایک ساحل کے ساحل سمندر کے ساتھ ایک شہر ہے یالٹا وہاں پر یہ گیا ہے اپنی چھٹیاں منانے کے لیے اس کی عمر بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ چالیس سال کا ایک آدمی ہے اور پھر اس کو وہاں پر ایک افوا ملتی ہے ایک عورت کے بارے میں اور عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کتہ ایک ڈاغ رکھتی ہے کیونکہ ڈیمیٹری ہر جو عورتیں ہیں عورت ذات کو وہ ایک لور ریز سمجھتا ہے اور اس کے ماضی میں بھی بڑے افیرز رہ چکی ہیں کافی عورتوں کے ساتھ اب ڈیمیٹری کرتا کیا ہے کہ وہ اسی عورت یعنی یہ جو اینہ نام کی لڑکی ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ڈاغ رکھتی ہے اس کے کلوز ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اپنے تعلقات اس کے ساتھ بڑھانا شروع کر دیتا ہے ایک دفعہ اس نے کیا کیا کہ وہ جہاں پر یہ اینہ بیٹھی ہوئی تھی بینچ کے اوپر یہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا جب ڈیمیٹری کی گفتگو ہوئی اینہ کے ساتھ تو ڈیمیٹری کو یہ پتہ چلا کہ اینہ بھی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے ہم ڈیمیٹری اور اینہ ان دونوں کی آپس میں تعلقات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کافی وقت جو ہے ایک ساتھ گزارتے ہیں اور یہ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ والا ایک گاؤں ہیں اور آنڈا وہاں بھی یہ کھومنے جاتے ہیں وقت گزرتا جاتا ہے دن گزرتے جاتے ہیں اور ڈیمیٹری اور اینہ ان دونوں کے درمیان جسمانی تعلق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اب جسمانی تعلق کے بعد اینہ یہ بات سمجھتی ہے کہ شاید اس نے اپنی ساری عزت جو ہے وہ ڈیمیٹری کی آنکھوں میں کھو دی ہے لیکن ڈیمیٹری جو ہے وہ بالکل ہی ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو افیر ہے اینہ کے ساتھ جو میرا افیر چل رہا ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہے بعد میں اینہ کو اپنے شہر کی طرف سے ایک خط ملتا ہے اور خط میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تم فوراں ہی واپس آؤ یعنی اینہ کا جو شہر ہے وہ اینہ کو اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے جب یہ دونوں ڈیمیٹری اور اینہ جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں سوچتے ہیں کہ شاید یہ دوبارہ اب ایک دوسرے سے نہ مل سکیں اور ان کا جو افیر ہے وہ یہیں پر ہی ختم ہو گیا ہے لیکن جب ڈیمیٹری جاتا ہے ماس کو تو وہ اپنی زندگی جو ہے اسی طریقے سے نارمل طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے وہ کلبز وزٹ کرتا ہے دن میں کام کرتا ہے وہ یہ پہلے پہلے سوچتا ہے کہ شاید وہ بھلا دے گا اینہ کو لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا اینہ کی جو یادیں ہیں وہ اس کو تڑپاتی رہتی ہیں وہ اب اس بات کو ماننے پہ تیار ہو گیا کہ جب اس نے اینہ کو پہلی دفعہ دیکھا تو وہ پہلی دفعہ ہی یعنی اسی وقت ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اس نے اب فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ٹاؤن چھوڑ دے گا اور جا کر اس کو ملے گا جب وہ اس کی گھر پہنچا وہ اس کی گھر کے باہر کھڑا رہا کھڑا رہا لیکن اس کے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو سکے بعد میں وہ اپنے ہوتیل کی کمرے میں گیا اور اس نے آگے کا پلین بنایا اس نے اگلے دن ایک پوسٹر دیکھے اور یہ پوسٹر تھے ایک پلے کے دگیشہ کے اس نے سوچا کہ اینہ اور اس کا جو شوہر ہے وہ آئیں گے اور اس پلے کو ضرور دیکھیں گے اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں گے جب وہ پہنچا تھیٹر میں تو اس نے دیکھا کہ وہ بالکل صحیح تھا کیونکہ اینہ اور اس کا جو شوہر تھا وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے جب اینہ کا شوہر تھےٹر سے باہر نکل گیا سموکنگ کرنے کے لئے تو جو ڈیمیٹری گاروف تھا وہ اینہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ واقعی میں اینہ سے محبت کرتا ہے اینہ حیران ہو گئی ڈیمیٹری کو اپنے پاس دیکھ کر اور اینہ نے بھی اس کو یہ کہا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے اور دونوں نے یہ وعدہ کیا بلکہ ڈیمیٹری نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آئے گا اینہ سے ملنے کے لئے لیکن ابھی اس کو یہاں سے جانا ہوگا ڈیمیٹری وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اینہ اپنے ہزبنڈ کو یہ کہتی ہے کہ وہ گینہ کالجز سے ملنے جا رہی ہے لیکن وہ اصل میں جاتی ہے ڈیمیٹری سے ملنے کے لئے ڈیمیٹری ہوتیل کی کمرے میں آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی دو قسم کی زندگیاں جی رہا ہے ایک وہ زندگی جو کہ وہ پبلک کو دکھاتا ہے جو کہ بے مانی ہے اور دوسری اس کی زندگی ہے سیکرٹ خفیہ اور وہ خفیہ جو زندگی وہ گزار رہا ہے یہ خفیہ زندگی صرف وہ اینہ کی وجہ سے گزار رہا ہے اور اینہ کے ساتھ وقت گزارنا اسے بہت اچھا لگتا ہے تو دوسری طرف اینہ جو ہے وہ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بھی بالکل ایسا ہی محسوس کرتی ہے دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے لیکن دونوں نے غلط پرسنز یعنی غلط بندوں سے شادی کی ہوئی تھی انہیں اب پوری کوشش کرنی تھی کہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں جس کے ذریعے وہ دونوں مل سکیں انہیں پتا تھا کہ ہمارے ان کے سامنے ایک بڑا لمبا راستہ ابھی بچہ ہوا ہے اس راستے میں بہت ساری مشکلات ہیں لیکن وہ دونوں تیار تھے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کے لئے اور یہ سٹوری یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آیا انہوں نے کوئی راستہ ڈھونڈا تھا یا نہیں ڈھونڈا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سٹوری ختم ہوتی ہوئی ملتی ہے بغیر کسی نتیجے کے تو اب یہ دیکھیں یہ جو سٹوری تھی انٹن شیخوف نے ہمیں یہ تھیم دینے کا ایک ٹرائے کیا ہے ایسا تھیم ہمارے سامنے پیش کیا ہے جو کہ موڈرن ورڈ سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے موڈرن ورڈ میں ہمیں کتنے ایسے تعلقات اور کتنی ایسی فیملیز ملیں گی جین فیملیز میں جو میل اور فیمل نے غلط لوگوں کے ساتھ شادی کی اور ایزا ریزلٹ ان کی زندگی برباد ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ جب ان کو ریل پارٹنر اپنی لائف کا ملا تو وہ اپنی پہلی لائف میں اتنے جگڑے چکے تھے اتنے پھنس چکے تھے کہ وہ اس سرکل سے باہر ہی نہیں نکل پائے تو یہ دیکھیں یہ ہے موڈرن لٹریچر کا ڈاغما یہ ہے موڈرن لٹریچر کی کریکٹریسٹکس اور یہی چیز موڈرن لٹریچر کی کریکٹرز کو کنفیوز بناتی ہے آپ کو جتنے بھی کریکٹرز ملیں گے موڈرن لٹریچر میں وہ آپ کو کنفیوز ہی ملیں گے سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سا انسان ان کے لئے سوٹیبل ہے ہر بندہ ہی انڈویجول ہے ہر بندہ ہی دوسرے سے الگ ہے اور جو ہم رائٹ چوائس اور رونگ چوائس زندگی میں لیتے ہیں یہی چیز ہمیں ہمارے فیدے پر بھی پہنچا دیتی یہ کبھی کبار لیکن زیادہ تار ہمیں یہ ہمارے نقصان پر بھی پہنچاتی ہے تو یہی مین تھیم ہے اس پوری سٹوری کا کہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ جو بندوں کی چوائس ہے وہ بلکل ہی ٹھیک ٹھیک کرنی چاہیے اور وقت پر کرنی چاہیے ورنہ جس طریقے سے یہ ڈیمیٹری گارو اور اینا غلط لوگوں کے ساتھ بھنس گئے ہیں اور اس سرکل کو یہ آوائیڈ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ بھی اسی طرح زندگی کے اندر پھنس جائیں گے اور یہی مین تھیم اور یہی مین لیسن ہے موڈرن لٹریچر کا موڈرن لٹریچر کا